نمسکر فواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ شانواز مزہ خبر بلرامپور سے جہاں پر نیوز ورل انڈیا کی خبر کا اثر ہوا ہے دراصل خنن معافیوں پر قانون کا جو شکنجہ ہے وہ قصتہ ہوا نظر آیا ہے پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں بلرامپور میں چل رہا ہے عوید خنن کے کالے کاروبار کو ہم نے لائف قبر کرتے ہوئے پرمکتہ سے دکھایا تھا اور اب خبر کا اثر ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جسے زلے میں ایک درجن سے پہاڑی نالو اور رابطی ندی میں بڑے پیمانے پر خنن معافیہ عوید خنن کرتے ہیں اور ہم اس خبر کو آدھی رات میں کبر کرتے ہوئے لیلیت حانہ چھتر کے اندرگت آنے والے ہیگا نالے میں چل رہا ہے خنن معافیہوں کے کالے کاروبار کو اجاگر کرنے کا کام کیا تھا ساشن کے اچھ ادھکاریوں نے نہ کیول اس خبر کا سنگیان لیا بلکہ اب خنن کرنے والوں کے خلاف کمر توڑ کاروائی بھی لگتار کی جاری زلہ ادھکاری اور پولیس حدیقشک کے نردیش پر تھانوں میں تینات پولیس اور خنن بھی بھاگ کی ادھکاری لگتار عوید خنن میں کاروباریوں پر شکنجہ بھی کسنا ہے اور اب اس سے کاروباری میں لیلیا حریہ اور تلسی پور تھانہ چھتر میں کاروباری بھی کی گئی ہے اور تین خنن مافیہوں کے خلاف کاروباری کرتے ہوئے ان کے ٹریکٹر ٹرولی اور ڈرائیور اور بہان مالک کو گرفتار بھی کیا گیا اب تل کل تین ٹریکٹر ٹرولیوں کو چالان اور آدھا درجن لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے اس میں بلرامپور جنڈے میں ابیت خنن کے سمبند میں لگاتا ہے پولیس حدیقشک مہودے دوارہ سبھی کو نردیشت کیا جا رہا ہے اور کہ ان کے گرود برباوی کاروباری کی جائے اسی کرم میں تھانہ تلسی پور کے دوارہ کاروباری کی گئی ہے جس میں ان کے دوارہ ایک بالو کی ٹرولی پکڑی گئی ہے تلسی پورٹ ٹیم کے دوارہ اس کے اترک لالیا کے دوارہ بھی ارسو ایک گاڑی پکڑی گئی ہے اور ایسے سبھی لوگ جو خنن کے کاریوں میں سملت ہیں جن کا پور ویتحاز بھی ہے ان کے اوپر ستک دشتی رکھی جا رہی ہے ان کی گتیویتیوں کے نظر رکھی جا رہی ہے اور ایسے پوائنٹس جو جہاں سے اس طرح کی کاروباری ہوتی ہے نالے بغیرہ وہاں پہ بھی لگاتار پولیس گرشت کو بڑھا دینی کے لیے سبھی تھانہ دیکھشو کو مردیشت کیا گیا ہے تو یہ پر خبر لکنوں سے ہے جہاں پر اپنی ہی سرکار پر انوپریہ پٹیل جو ہیں وہ برستی ہوئی نظر آئی ہیں اور کہا کہ ہم گلت آواز لگتار آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے انوپریہ پٹیل نے یہ کہا ہے آپ کو بتائیں کہ لکنوں میں اپنا دل کی راستیہ دیکھش انوپریہ پٹیل نے راستیہ ادیویشن میں 69000 سکھشک بھرتی معاملے میں یوگی سرکار پر حملہ بولا ہے اور اس دوران انوپریہ پٹیل نے سکھشک بھرتی معاملے میں آرکھن کی انیمیتاؤں کو دور کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا حالانکہ ایسا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے اس مدے پر اپنی بات رکھی ہے اور آپ کو یہ جانکاری دیں کہ اس کے چلتے وہ اپنے ووٹ بینک کو سادھ رہیں تاکہ وہ پچھلے کے نیتا بن سکیں دراصل میڈیا ریپورٹ کے مطابق کیندری منطری انوپریہ پٹیل نے اپنا دل کے راستیہ ادیویشن میں کہا کہ پردیش میں 69000 سکھشک بھرتی معاملے میں آرکھن سمبندیت انیمیتاؤں کو دور کر کے پچھلوں کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے حالانکہ اس میں کچھ سمدھان ہوا بھی ہے لیکن ابھی بھی پورا سمدھان ہونا باقی ہے اور اس کے علاوہ یوگی سرکار سے بھی بات کی گئی ہے ایسے میں ہم اس مدھے پر لگتار آواز اٹھاتے رہیں گے اور انوپریہ پٹیل صاف طور پر سرکار کو لے کر بھی حملہ بولا ہے وہ تب بات لکھنو کسے کریں گے جہاں پر ارجا منطری ایک ایس شرما نے ویڈیو کانفرینسنگ کی اور لوگوں کی سمسیاؤں کو ضروری سنا دشا نردیش بھی جاری کر دیے گئے نگر وکاس اور ارجا منطری ایک ایس شرما نے ویڈیو کانفرینسنگ کی سبھی نگریہ نکائے کے ادھکاریوں کو ناغریکوں کی سمسیاؤں کو لے کر اہم نردیش دیئے انہوں نے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ سبھی نکائے وارڈ بار ویوستہ بنا کر ناغریکوں کو صوبیدائیں اپلبد کرائیں اور ساتھی یہ بھی کہا کہ مایکرو پلائکنگ بنا کر ڈینگو کو نیانتریت کریں کہیں پر اور کسی بھی اس طرح پر چوک نہ ہو اس کا بھی خاصا دھیان رکھانا چاہیے صاف صفائی، انٹی لروا اور چھڑکاؤ اور فرمینگ کرنے کی چھوٹی بڑی سبھی طرح کی صوبیدائیں ہونی چاہیے اور مشینوں کا پریوگ بھی کیا جانا چاہیے جل بھراؤ اس تھانوں پر نالے نالیوں کی نیمت صفائی ہونی چاہیے اور وہاں پر دوا سے چھڑکاؤ بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کی جان کے ساتھ لا پروائی نہ ہو سکے ادھا بات کریں گے ڈینگو کے لگتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اسپطالوں میں علاج نہ ملنے سے کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے پیلی بیت میں ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے اور سنکھیا میں مریض اسپطال بھی پہنچ رہا ہے لیکن مریضوں کی تیمارداروں نے بتایا کہ اسپطال میں مریضوں کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے اور اسی کی چلتے مریضوں کو بڑی پریشانی سے گزارہ کرنا پڑا ہے ڈاکٹر اسپطال سے مریضوں کو لے جانے کی بات بول رہے ہیں اور یہاں زلہ اسپطال کے ڈاکٹروں کی بڑی لاپروائی نکل کر سامنے آئی سواست بیبھاگ کے زلے میں انٹی لاروہ دوا کا چھڑکاؤ کے باوجود بھی ڈینگو پر لگا پانا ایک کی چنوٹی پور بنا ہوا ہے اور اس ریپورٹ میں ڈینگو کے 36 کیس بھی نکل کر سامنے آئیں زلے میں ڈینگو کا ڈنگ پھیلنے کے پچھلے ایک بڑا کارن جو ہے اس کے پیچھے نگر پالکا کی لاپروائی بتائی جا رہی شہر میں درجنوں جگہ پر سڑکو پر کودے کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور خالی پلوٹ پر لمبے سمیسے پانی جمع ہو رہا ہے ان سمی میں مچھڑ پناپ رہے ہیں اور یہاں پر ڈینگو کا مچھڑ لوگوں کو خاصا برحابت بھی کر رہا ہے اور اس سے کافی بڑے پیوانے پر لوگ بیمار ہو رہے ہیں کب آئیتے ہیں آپ رات دس مجھے کھائی ہوئی ہے یہ کوتر چڑھی ہے کوئی دیکھوا ہے ڈاکٹساب آئیتے ہیں کوئی جہاں چھے پرچہ بنا کچھ نے دکھائی نہیں کس نے دکھائی نہیں کس نے دکھائی نہیں کیا کہا ڈاکٹساب یہ کوئی دکھائی رہی نہیں اس مرد سے کب کھاں دیکھائی تو بہن پر خبر اب گورک پور سے ہے جہاں پر دبنگو کی دبنگیائی کا ویڈیو لگتار وائرل ہو رہا ہے اور زلہ پنچائیت سدس اور اس کے گرگو نے ایک ریسٹورینڈ میں جم کر ہنگامہ کیا ہے اور ساتھی ریسٹورینڈ مینجر سے دبنگو نے جم کر مارپیٹ بھی کیا اور بہن پر سارا معاملہ سیس ٹی وی کے اندر بھی قید ہوا ہے اس کا ویڈیو خوب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور اسی سمد میں تھانا پر بھاری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تحریر دے دی گئی ہے اور اسی کے آدھار پر آگے کی جاج کی جا رہی ہے ادھر فرقہ بات کی بات کی جائے تو اسطحانی لوگوں نے گندگی کو لے کر نگر پالی کا ادھیاکش کا پتلب بھوکا ہے اور لوگوں کا صاف طور پر یہ آروپ ہے کہ سفائی کرمی گھروں سے کھوڑا اٹھا کر ایک جگہ کھوڑا ڈالتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں کھوڑا اکھٹا ہو گیا ہے اور اس سے لوگوں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو لے کر لوگ کئی بار نگر نگم میں شکایت بھی کی لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے جس کو لے کر لوگوں نے آج ورود پردرشن بھی اپنا درج کروایا خبر شاوستی سے آ رہی ہے جہاں پر ہریہر پرہانی بلوک کے پرمک رہے سورگی پتامبر داس اوجہ کی اس مرتی میں لکھراو باغ میلہ پریسر میں وشال شدہانجلی صبح کا آئے ہو جن کیا گیا ہے اور اس دوران نے پردیش کے خاد اور رسد راج منتری ستیش چندر شرما نے ودیالے پریسر میں ستھاپت ان کی پرتیمہ کا نابرن بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ سورگی اوجہ ایک مہان ویقتیتو کے ویقتی تھے اور انہوں نے ہمیشہ سماج کے حط میں کار بھی کیا ہے راج منتری نے پور بلوک پرمک شدہانجلی دیتے ہوئے کہا ہے انہوں نے ہمیشہ کمزور برگوں کا ساتھ دیا اور سماج کے نچلے تفقے کے حق کے لیے لڑائی لڑتے رہے انہوں نے گاؤں سے لے کر ہر اس طرح پر لڑائی لڑی ہے اور کبھی بھی انہوں نے جاتی یا اب مذہب میں لوگوں کو بات کر نہیں دیکھا یہی کارن ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کا حجوم کھڑا رہا ہے اور راج منتری نے وہیں پر موجودہ نونیحالو کو بھی انپرسارن بھی کیا اور ساتھی راج سرکار کی چلائی جارہی وکاس سکاری یوجناؤ کے سٹال بھی دیکھے ہیں خبر حاطرہ سے آ رہی ہے جہاں پر ایک سکندرہ راو سے استرد جیٹی روڈ میں ریلوے کروسنگ پر چلتی ایٹا ڈیپو کی روڈویس بس میں ایک بھیشن آگ لگ گئی اور بس میں آگ لگنے سے سواریوں میں ہڑکا مجھ گیا وہیں سواریوں نے بس سے کود کر اپنی جان کو بچایا اور سوچنا پر پہنچے فائر بگٹ کرمیوں نے بڑی مشکل سے آگ کی اوپر کابو پایا ہے ادھر خبر بستی سے ہے جہاں پر حیمند چودری نے انوپریہ پٹیل پر گمبیر آروپ لگائے اور کشفرساد مور کو ہرانے میں استعمال کیا اس طرح کی بات بھی کی ہے آپ کو بتائیں کہ بستی میں اپنا دل کی باگی نہیں تھا ہیمند چودری نے انوپریہ پٹیل اور آشیش پٹیل پر گمبیر آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ کشفرساد مور کو ہرانے میں میرا استعمال کیا گیا اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے آشیش پٹیل نے کشفرساد مور کے خلاف پریس کانفرنس سے کروایا اور مجھ سے زبردستی یہ کہلوایا کشفرساد مور اپنا دل کو توڑیں اور ختم کرنے کا کام کر رہا ہے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کشفرساد مور کو ہرانے میں پتی پتنی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا خبر مزفرنگر سے ہے جہاں پر بھارتی اتی پچھڑا ورگ سنگرش مورچہ نے لٹ پوجن کاری کرم کا آئیوجن کیا اور اس سے کاری کرم کے دوران لٹو کی پوجا کر اتی پچھڑا ورگ کے لوگوں کو یہاں قسم دلائی گئی ہے کہ میں اتی اچار نہیں کروں گا لیکن میں اتی اچار کے ورود میں ہمیشہ لٹ اٹھاؤں گا اور اس سے کاری کرم میں آتی پچھڑا ورگ کے لوگوں نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا ہے دیکھئے بھارتی اتی پچھڑا ورگ سنگرش مورچہ کے تتودھان میں روڑ کی روڈ استید مجھے فرنگر میں وشکرما درم سالے میں لٹ پوجن کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں آتی پچھڑے سماج پر ہو رہے جنگ جنگ اتی اچار ورہ سوشن کے ویروض میں یہ لٹ پوجن کاری کرم کیا گیا ہے جس میں لٹو کی پوجا کر کے ان کو تلک لگا کر ورہے کلاوہ باندھ کر لٹ پوجن کاری کرم کیا گیا ہے میں ہی کاری کرتا ہوئے پتہ ادھکاریوں کو ہاتھ اٹھوا کر ورہے لٹے اوپر کروا کر ان کو ساتھ سپت دلوائے جائے گی جو آتی پچھڑے سماج کے حق سماج کے لیے حق ادھکار کے لیے سپت ہوں گی ادھا مدفر نگر کی خطولی کو ادھوالی پولیس نے 48 سے گھنٹے میں دوشکرم کے آروپی سورج حتیہ کان کا سنسنی خیز خلاصہ کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے آپ کو بتائیں کہ سورج کی حتیہ کو انجام ریپ پیڈیتا کے پتی سونو عرف آکاش نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سورج لگتار سونو اور اس کی پتنی کو پریشان کرتا آ رہا تھا ویرال پولیس نے آروپی کے قفزے سے ایک کے پسٹل اور دو موبائل کو برامت کیا ہے ادھا خبر پریاغ راز سے ہے جہاں پر باسو پورا نیشنل ہائیوے پر کھڑی ٹرک نے انووہا کو ٹکر مار دی اور انووہا میں چار لوگ سوار بتائے جا رہا ہے جن میں سے دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو چکی ہے اور وہیں پولیس نے دو گھائلوں کو سامدائی کے سواستے کے اندر میں بھرتی کروایا جہاں گھائلوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے پریاغ راج کے زلہ اسپطال ریپر کیا گیا ہے ساران پور پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی پولیس نے 48 گھنٹے میں دودھ موہے بچوں کو برامت کر لیا ہے اور ساتھی ابی اکتوں کو بھی گرفتار کیا گیا فلال ابی اکتوں فرار ایک کے چل رہا ہے اور پولیس ٹیم کو ڈی جی پی لکناؤں کی طرف سے ایک لاکھ اور ڈی آئی جی کی طرف سے پچاس ہزار کا انام کی گھوشنا کی گئی آپ کو بتائیں کہ سہاران پور نگر تھانا صدر بازار چھیدر کے مشنل کمپاؤنٹ سے سات مہینے کے بچے کے کچھ لوگ مہلا سے چھین کر فرار ہو گئے تھے اور وہیں پولیس کو بھی کھلی چناؤتی دی گئی تھی جس میں پولیس نے ماتر 48 س گھنٹے کے اندر بچے کا اپرہن کرنے والے ابیوکتوں کو دھردہ بوچا اور بچوں کو ساکوشل برامت بچے کو کیا ہے پرسو رات میں تھانا صدر بازار میں کوٹ روڈ پر ایک یوک ایک مہلا سے اس کا ساتھ ورشی بالک چھین کے لے گیا تھا اس پر تطکال پولیس ٹیمیں ایکٹیو ہوئی ایس پی سٹی ابھیمنیو مانگلک اور سی او پریتی اور سی او اجندر کے نیترت میں صدر بازار پولیس تھانے کی ٹیم سوات ٹیم اور سربیلنس ٹیم نے الگاتار بنا رکے کام کرتے ہوئے 48 گھنٹے کے بھیتر ایس بالک کو سرکشل برامت کیا ہے اور اس میں دو عبیقت پولیس نے فلال گرفتار کیے ہیں اس میں سے ایک عبیقت پلدیب جو ہے وہ بچہ چھیننے میں موقع پہ تھا بچہ چھینہ تھا اس نے اور دوسرا عبیقت جو ہے اومپال وہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا دوسری شادی سے تو اس نے یہ بچہ لینے کی اچھا جائر کی تھی بات پر یہ پورا گھٹنا کرم کاریت کیا گیا چلے فلال اس بولٹے میں اتنا ہی تاہیتن خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رہے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ موسیقی